اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن بھی قاتل کے لیے جو خولناکی ہے اس کے لیے جو سزا ہے اس کا بھی ذکر فرمایا ایک حدیث ہے سنن ترمیزی کی حدیث ملتین حجار وانتیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجی المقتول بالقاتل یوم القیامہ ناسیتہو ورأسو بیدی وعوداجہو تشخب دمن یقولو یاربی قتلنی هذا یعنی قیامت کے دن اور بعض راعت میں آتا ہے کہ دیکھیں عبادات کے سسلے میں قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہوگا اور حقوق و معاملات سے متعلق بعض راعت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو حساب و کتاب ہوگا وہ قتل کا ہوگا یعنی کسی نے کسی کا قتل کیا ہے مڈر کیا ہے کسی کا خون بھایا ہے تو اس کا حساب و کتاب ہوگا سب سے پہلے تو حدیث میں ترمیزی کی حدیث میں ہے کہ مختول قاتل کو پکڑ کے لائے گا اللہ رب العالم کے پاس اور وہاں کہہ گا اللہ اس شخص نے جو ہے اس کو قتل کیا تھا اور اللہ رب العالم کے عدالت میں اس کو انصاف ملے گا وہاں قتل کرنے کے بعد وہاں کوئی قاتل بچ نہیں سکتا ہے وہاں ثبوت کے طور پر انسان کے ہاتھ پیڑ بات کریں گے اللہ رب العالم کے پاس اس عدالت میں جو ثبوت ہوگا کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا تو یہاں اگر کسی نے کسی کو مار دیا تو یہ نہ سوچیں کہ وہ بچ جائے گا اللہ رب العالمی کی عدالت میں یہ کیس آئے گا اور اللہ رب العالمی کی عدالت میں فیصلہ ہوگا کسی نے بھی اگر کسی جان کو مارا ہوگا تو